موسیقی نمسکار میں ہوں گھائیتری گپتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں SPN 9 نیوز اور ایک بار پھر سے میں اپنے خاص پروگرام گجرات کے دنگل کو لے کر آپ کے سامنے موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے سہیوگی ابھی شیخ تیواری آج میں سے بات کرنا جاؤں گی آم آدمی پارٹی کی سٹیٹیجی کو لے کر ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آم آدمی پارٹی گجرات بیدھان سبح چناؤں میں اپنا داروں مدار دکھائے گی اپنا دمخم دکھانے کی پوری کوشش کرے گی اور ایک سو بیاسی سٹیٹوں میں سے گیارہ سٹیٹوں پر چناؤں لڑے گی حالانکہ وہ وہاں پر بھی بیجے پی کی خلاب پرچار کرے گی جہاں پر وہ اپنے امیدبار خڑا نہیں کرے گی اسی مددے پر بات کروں گی ابھی شیخ جی سے کہ آخر کیا سٹیٹیجی ہے کہیں ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جساں سے سٹیٹیجی بنا رہے گی گیارہ سٹیٹوں پر خالی چناؤں لڑیں گے اور پھر اگر اس سے جیتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں کانگریس سے ہاتھ ملا لیں گے جی گاتری جی صاحب طور پر یہاں پر دیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر آم آدمی پارٹی وہیں اسی بیدھان سبح میں اپنے امیدبار کو کھڑا کی ہے جہاں پر بیجے پی کمجور دیکھ رہی ہے یعنی آپ جدی بات کرتے ہیں کہ گیارہ سٹیٹے میں آم آدمی پارٹی اتاری ہے تو وہاں پر جو گیارہ سٹیٹے ہیں وہاں پر بیجے پی کا کہیں نہیں کہیں کمجور ہیں وہاں آپ ڈلید بھرک کا لے سکتے ہیں وہاں پر آپ پٹیل سمدائے کا لے سکتے ہیں مطلب ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ کانگریس جہاں پر تھوڑا سا کانگریس لیبل اونچا ہے کانگریس کے جہاں پر ستہ مجبوط دیکھ رہی ہے اور جہاں پر بیجے پی کی کمجور دیکھ رہی ہے تو وہاں پر آم آدمی پارٹی اپنے امیدبار کو کھڑا کیا ہے جی آپ کو بتا دوں کہ گجرائے ٹکائے کے جو پرباری ہیں آم آدمی پارٹی کے گوپال رائے انہوں نے پشٹ کیا ہے کہ وہ بیجے پی کو ہڑانے کے لیے پوری لڑنی تیتائی کریں گے ان کا پورا فوکس بیجے پی پر ہی ہے لوگ سبا چناؤ 2014 کی طرح جس طرح ورارسی میں ارون کیس جوال کو قرارہ جھٹکا لگا تھا وہاں پر پی ام موڈی خلاف چناؤ لڑنا ان کو بھاری پڑ گیا تھا آپ کو یہ لگتا گجرات میں پھر سے فضیحت کر آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ فضیحت کرا سکتے ہیں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ کانگریس کا ساتھ آم آدمی پارٹی دے سکتا ہے کیسے دے سکتی ہے کانگریس کا ساتھ اس لیے دے سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی آپ ڈلی چناؤں میں دیکھ چکے ہو کہیں نہ کہیں بجے پی کو ہرانے کی کوشش میں لگے ہوئے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے گجرات کا جو ہے تو یہاں کی جو راجنیتی ہے دوسرے محول کا آپ اس چیز کو سمجھیں کیونکہ یہاں پہ اب نہ تو بجے پی بھی تھوڑا سا کمجور دکھ رہی ہے کیونکہ پارٹل سمودھائے الگ ہو رہا ہے کانگریس بھی کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہا ہے تیسرا بات عام آدمی پارٹی بھی اپنا امیدوار کھڑا کر رہا ہے تیس چیز کو سمجھنا چاہیے اور تیس چوتھی بات یہ بھی ہے کہ جو دلید ورگ ہے وہ بھی ایک الگ ورگ بن جا رہا ہے مطلب کہ اس بار گجرات چناؤں میں کچھ نیا ہونے والا ہے جس کے لیے بجے پی کو ہرانے کیلئے بجے پی کو بیک پھوٹ میں لانے کیلئے یہ ساری پارٹی کا کہیں نہ کہیں گٹ بندن شامل ہوگی مطلب آپ کا کہنے کا یہ پورا اس طور پر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گیارہ سیٹوں پر جو آم آدمی پارٹی چناؤں لڑ رہی ہے اس کا خالی ایک مطلب ہے کہ بجے پی کو ہرانے کیونکہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جیتے نہ جیتے ہیں لیکن ہاں سامنے والا جیتنا نہیں چاہتے ہیں سامنے والوں کو کمجھوڑ یہاں پہ گیارہ سیٹیں ابھی پہلی اس نے سوچی میں گیارہ سیٹوں پہلی سوچی نہیں ہے پہلی سوچی نہیں ہے ابھی شیخ جی آپ کو بتانا چاہوں گے گیارہ سیٹوں پر ہی چناؤں لڑ رہی ہے تو ابھی کہنا ہے کہ پچاس امیدوار ہمارے ہو سکتے ہیں ابھی ایک سوچی میں دیکھیں جو نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ گوپال رائنس پسٹ کیا کہ پارٹی کا چناؤں ابھیان راج جی کے ایک سو بیاسی میں سے صرف گیارہ سیٹوں پر ہی سیمیت رہے گا لیکن پارٹی کار کرتا پرچار ابھیان پورے راج میں کریں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری سوچی دیکھیں یہ ابھی کیا ہے کہ پچاس سیٹوں میں اپنے امید باہر کو لائیں گی لیکن جو یہ سوچی نکالے ہیں تو گیارہ سیٹوں کیلئے نکالے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی اگلی سوچی میں یہ کچھ اور امید باہر لے سکتے ہیں یہ ابھی آقلن کر رہے ہیں راج میں کہ کہ بجے پی کمجور دکھ رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جس جگہ انہوں نے امید باہر کھڑا کی ہے اپنے وہاں پہ بجے پی کمجور ہے کیونکہ وہاں پہ پٹیل سمدھائے جیادہ ہیں تو آخر وہاں پہ کیوں لائے پٹیل سمدھائے اگر زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بجے پی کمجور ہے آپ کو بتا دو کہ سوراشتر سوراشتر کا آپ کو اکڑا بتانا چاہوں گی جو سوراشتر ہے وہاں پر 32 میں سے 38 بیدھان سبادوں چیتے ہیں وہ پٹیل سمدھائے پارٹی کو جتانے اور ہرانے کا فیصلہ کرتی وہ سوراشتر میں آتی ہے بجے پی کمجور بھی نہیں بول سکتی یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن بجے پی کو کمجور کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں یہ تو آپ بات کو نکار نہیں سکتی ہیں کمجور کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن جس طرح 11 سیٹوں پر چلاؤں رہے ہیں وہی بات بول رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے ساتھ مل کے آم آدمی پارٹی بجے پی کو کمجور کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی گوپال رائے سے جب پوچھا گیا کہ آپ وکاس پگلا گیا ہے اسی جو راحل گاندھی کہہ رہے ہیں وہی آم آدمی پارٹی بھی بھاشا بول رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریس کی نقشی قدم پر آم آدمی پارٹی نہیں چل رہی ہے نہیں اس بات کو بھی نہیں ہم نکار سکتے ہیں کیونکہ مدی بھی تو ان کے وہی ہیں جی ایس ٹی نوڈ بندی پارٹی دار اسی کو لے کر وہ بھی تو چل رہے ہیں ہر سمیں جب ایک راجنیت ہوتا ہے اس کے لئے رنڈ نیت ہی بنتی ہے رنڈ نیت میں اس پہلو کو لیتے ہیں جس سے کسی ستہ دھاری پارٹی کو ہم پیچھے دکھا سکیں اس کو بیک بھوٹ میں لانے کے پریاس کرتے ہیں تو وہاں پہ جی ایس ٹی لائیں گے نوٹ بندی لائیں گے باقی اور جو بھی سٹریٹیجی بنا ہوئے حدرکی موڈی کون کون سے نئے چیز دیئے ہیں دعوے کیے ہیں وعدے کیے ہیں تو ان کو پیچھے لانے کے لئے ان کا سہارا لے گی کیونکہ یہ رنڈ نیت کا ایک انگ ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گوپال رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اروند کیجریوال اس بار گجرات ویدھان سوال شناؤں سے تھوڑا سا دوری بنائے دیکھے جائیں گے کیا لگتا ہے کہ اس سے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ڈلی پر پورا فوکس اس کے پیچھے کی وجہ میں صرف یہ ہی بولوں گا کہ پنجاب کا قراری ہار کیونکہ پنجاب میں جس پرکار سے آم آدمی پارٹی کی ہار ہوئی ہے قراری ہار نہیں کہے سکتے پنجاب میں بھلے ہی پوڑ بہومت سے نہیں آئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں بیجے پی اور آنگریس کو پکھنی دینے میں بہت سفل سامیت ہوئی ہے آم آدمی پارٹی لیکن آپ یہ سمجھئے کہ جہاں پہ کیجریوال آم آدمی پارٹی کے سنیوجک مکھیا دلی کے سینسیم یہاں پہ یہ بول دیں کہ پنجاب میں ہم اچھے مطوں سے جیتے گے اچھے بہومت سے جیتے گے وہ تو ہر پارٹی کہتی ہے تو ابھی کہیں سوالیا نیسان پہ کیجریوال آئے تھے یا نہیں آئے تھے کیجریوال بھی تو سوالیا نیسان پہ آئے تھے کیس پرکار سے کیجریوال نے جوڑ سور لگایا تھا کیجریوال نے لگایا تھا کیجریوال کو نتیجہ کیا ملا کہ پورا جوڑ تو ان کا پیچھ ہو گیا کیا ہوا کہ دلی کہ دلی کیا آپ سی ام ہے اگر آپ وکاس کی بات کرتے ہو تو پہلے آپ دلی کا وکاس کرو دلی میں جو آپ نے بادے کیے ہیں اس پہ آپ کھرے اتر ہو دلی میں جانے کے لئے آپ کے پارٹے کے پاس اور نیتا ہے دلی میں بتائیے کہ کیجریوال نے جتنا ہر دن وہ بولے تھے کہ یہاں پہ کرائم نہیں ہوگا تو کیا دلی میں کرائم نہیں ہوتا جتنے ہر سرکار میں ہوتا ہے لیکن کیجریوال اس پرکار سے بولے تھے کیا وہ دلی کو بنا پائے کیا کرپشن کو بنا پائے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس وکاس کی درکار کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں پریوہان میں کیا ہوا آج میٹرو میں لوگ پریشان ہیں بس میں پریشان ہیں سڑکوں کی بیوستہ نہیں میٹرو کی بات کی تو مجھے خود دے دو میٹرو میں خود چلا لوں گا آپ یہ سمجھیں میٹرو کو پیرائے بڑھا تو میٹرو مجھے دے دو کل پولیس کی بات آئے گی تو آپ بولے گی پولیس ہمارے انڈر میں نہیں ہے تو پولیس دے دو یہ راجنیت کے پہلو ہے راجنیت میں دوسری ستہ دھاری پارٹی کو دمانے کیلئے اپنیوں کو دکھانے کیلئے ایسا کریں گے وہ ہر پارٹی کریں آپ نے بات کیا کہ کیوں نہیں جا رہے ہیں گجرات میں کیجری بال اگوائی کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے اور ہی بڑھا ہو سکتی آگلے سار راجن ستہ 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 ہاں یہ بھی بڑھا ہو سکتی یہ بھی بڑھا ہو سکتی ہے ہم پنجاب آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہم پنجاب کے چناؤ کی بات بات ہم نے جوڑا ہے پنجاب میں جس پرکار سے اگوائی کیے جور سور لگائے تو پنجاب چناؤ کو ان کو نتیجہ ملیا اور نتیجہ پیچھے نہیں ہٹے اس لئے انہوں نے گجرات میں آگے ہاتھ نہیں بڑھایا چلیے آپ پنجاب ویدھان سوا چناؤ کی بات کی تو آپ کو درست کو دکھانا چاہوں گے پنجاب میں آپ پر کیا ریشو رہا ہے لیکن آپ یہ بول سکتی ہیں پنجاب میں نہیں کہیں نشانے پر لے رہے ہیں کہیں پارٹی نے بہت اچھا کیا تھا دیکھ لیجئے آپ کو بتا رہا چاہوں گی درشکوں کی دیکھیں آپ یہاں سمجھئے بی سیتے بی سیتے حاصل ہوئی ہیں اچھا جانے کے لئے بی بکشی میں کتنے بھی پارٹیاں کھڑی ہو جائیں کہ گجرات چھوٹی باتیں مجھے 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 کہ مجھے ہمیں بہت کم ووٹ ملے گے نہ کے برابر ملے گے ہو سکتا ان کی جمانت جبت ہو جائے جمانت جبت ہونے سے اچھا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہی نہ کریں مسیحوں کی مانی چھتے ہیں یہ آپ سوچیں آپ سیدھے یہ نہیں بول سکتی ہیں میں سیدھے نہیں بول رہی ہوگا میں بس یہ بولا چاہتری درش کو کہ اس بار آم آدمی پارٹی 182 میں سے 11 سیٹوں پر اتر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں وہ وارڈ بینک کاٹ سکتی ہے بی جے پی اور کانگریس کا اور ہو سکتا ہے اگر اسے سپلتا ملی تھوڑی بہت بھی یا پھر اچھی سپلتا مل سکتی یا تو برا ہی پروڈکشن ہو سکتا ہے ابھی صرف سمبھاؤنائی ہیں لیکن اگر پارٹی نے کہیں نہ کہیں بہت اچھا پروفرمیس دکھایا تو یہ بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیے مشکلوں کا سبب گو سکتا ہے ہو سکتا ہے کانگریس سے گرد بندن نہیں کر سکتی ہے آم آدمی پارٹی دلی ویدھانسوا چناؤں میں کہیں نہ کہیں کانگریس سے ساتھ آگے بڑی تھی حالانکہ بعد میں گرد بندن ٹوٹ گیا تھا تو فیلال دیکھنا ہوگا آگامی 18 دسمبر کو کہ آم آدمی پارٹی کی سپریٹیجی بی جے پی اور کانگریس کی خلاف کتنا کام کرتی ہے تو درشکو آج کے خاص پروگرام میں بس اتنا ہی کل پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات لیکن تب تک کے لیے نمسکار موسیقی